ہلو چلرین آج ہم حضرت ابو بکر صدیح رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم یہ عبارت پڑھیں گے اس عبارت میں ایک دو یتیم بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے بچوں آج آپ سب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھر ہے اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو دو یتیم بچوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ قرید کر مسجد کے لیے وقف کر سکتا ہے ایک صحابی نے کہا حضور یہ مبارک کا میں کر سکتا ہوں جانتے ہو وہ صحابی کون تھے وہ صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنی ہو اب یہاں پہ کوشن آنسر دیکھیں گے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا کہاں ہے حضرت محمد رضی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا مدینہ منورہ میں ہے مسجد کے لئے پسند کیا گیا زمین کا حصہ کس کا تھا مسجد کے لئے پسند کیا گیا زمین کا حصہ دو یتیم بچوں کا تھا کس صحابی نے زمین کو خرید کر مسجد کے لئے وقف کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو خرید کر مسجد کے لئے وقف کیا مرکز خیال اس سبق میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کا عصار حضور پر پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت دین و اسلام کے لئے آپ کی خربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ کی وجہ سے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بڑی مدد ملی ہے خلفہ راشدین میں آپ کو اولیت حاصل رہی ہے بچوں آج یہاں تک پڑھیں گے نیکس ٹیم پورا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پوریم گے